کانگریس کے سمیے میں تو ان کو تو یہ مزہ آتا تھا کہ مسلمانوں کو ووٹ بینک بنا کر رکھو عزیو آسیوں کو شیدلکاس او بی سی کو ووٹ بینک بنا کر رکھو اتھند نہیں ہوا نا جو بھی آج ہو رہے وہ مزاق اڑاتے تھے یہ جو وقف ایمینمنٹ بیل کے خلاف میں کانگریس اور اس کے کچھ ساتھی اور زاکیر نائک جیسے لوگ جو اکسا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں گمرا کر رہے ہیں اور یہ گلی گلی میں گھوم کر کے مائک لے کر کے بجا بجا کر کے جو جھوٹ بات فیلا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہم تو غریب مسلمانوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے مہیلا ہے مسلمان بچے ہیں مسلمانوں میں جو کمزور ورک ہے ان کے ہیت میں ہم تو کام کرے گا کانگریس تو مسلمانوں کو ووٹ بینک دیکھتا ہے اور مسلمانوں کو جیسے باقی لوگوں کو غریب بنایا مسلمانوں کو بھی کانگریس پارٹی نے ووٹ بینک بنا کر گریبی کا اندر میں جھوک کے رکھا ہوا ہے کانگریس کے بارے میں میں ایک مزیدار بات بتاتا ہوں کانگریس کو دیج کا سمجھ نہیں ہے موڈی جی جیسے اگر کانگریس بھی سوچتا تو وکسٹ بھارت تو پہلے بن جاتے دنیا کا غریب راشٹروں میں سے انڈیا نہیں ہوتے اور دنیا کا جیتا غریب ہے ان میں سے چالیس پرٹی ست بھارتیوں نہیں ہوتے اگر کانگریس کا سوچ موڈی جیسے ہوتا تو آج کچھ اور ہوتے تو ان کا تارگیٹ نہیں تھا سوچ نہیں تھا موڈی جی نے تارگیٹ رکھا کہ امرید کال کے سمجھے میں ہی بھارت کو وکسٹ راستر بنانا ہے دوہجر سنتالیس میں وکسٹ راستر برانا ہے تارگیٹ ہے پھر ڈیجیٹل انڈیا کس طریقے سے ہر ایک بھارتی کو جوڑتے ہوئے اس لقص کو پراب کرنے میں ہم تیم انڈیا کے روپ میں کام کریں گے کانگریس کو تو یہ سمجھ میں نہیں ہے ان کے رکشہ منتری سے کہہ دیا تھا کہ کانگریس کا سرکار کا پولیشی یہ ہے کہ بورڈر ایریا میں راستہ نہیں بنانا بریج نہیں بنانا یہ تو کانگریس کا سوچ ہے اور جو اس سمیں سنتالیس میں بھارت کے ساتھ میں کون کھڑے تھے بھارت کے بڑابر میں سنگاپور ملیشیا فیلپینس تھائیلین چائنہ کوریا ہم سب بڑابر تھے آج وہ کہاں پہنچ گئی ہے آج بھارت بڑابر میں آنے میں کچھ سمیں ہی لگیں گے مہدی جگ نترت میں ہم اس کے بڑابر جانے والے ہیں اسے بھی آگے جانے کا ہم سوچ رہے ہیں لیکن کانگریس کے سمیں میں ہم کو سب سے غریب راستہ بنا کر رکھا اور کانگریس کے سمیں میں تو ان کو تو یہ مزہ آتا تھا کہ مسلمانوں کو ووٹ بینک بنا کر رکھو عزیو آسیوں کو شیدلکاس او بی سی کو ووٹ بینک بنا کر رکھو اتھند نہیں ہوا نا جو بھی ہو رہا آج ہو رہا ہے وہ مزاگ اڑاتے تھے آپ سوچ کے دیکھیں میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چیدنبرم جیسے آدمی جو تین بار فائننس منسٹر بنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ڈیجیٹل ہو نہیں سکتا ہے کسان وینڈر جو سرک پہ سامان بکتا ہے کسان اور جو لیبر ہے یہ لوگ ڈیجیٹل کارٹ یوز نہیں کر سکتا ہے روپیہ کارٹ کا جو کریڈٹ کارٹ کا سسٹیم نہیں سمجھ میں آئے گا آج تو سارا ڈیجیٹل ہو گیا جب جندن کھاتا کھولا تو انہوں نے مزا کیا تھا کہ گریبوں کا جندن کھاتا کھول کے کیا فائدہ ہے اسے پیسہ تو نہیں ڈالیں گے آج پتا چلا ہر ایک کھاتا میں پیسہ جاتا ہے اسی کھاتا سے آپ اپنا کام چلاتے تو کانگریس کا سوچ ہی اتنا چھوٹا ہے وہ دیج کے لیے نہیں سوچ سکتے اس لئے سو دینوں میں جو کام کیا ہے اور دس سالوں میں جو کام موڈی جی نے کیا ہے اور آگے پچیس سال میں جو ہونے والا ہے وہ کانگریس کے سمجھ سے باہر ہے پچھلی بار ہم نے دیکھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کا بل بھی شاید اس سیشن میں آنے والے جل ہی ہوگا ون نیشن ون الیکشن کو لے کر بھی ٹریٹیس سائز ابھی سے شروع ہو گیا کہ یہ سمبھو نہیں ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ سمبھو ہے یہ آئے گا اس بار ایک بڑا کچھ چینجز دیکھنے کو ملے گا آپ کو میں سنگچھپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں دس سالوں میں آپ نے دیکھ لیا نا موڈی جی کتنے طاقت کے ساتھ بھارت کو آگے لے جانے کے لئے کڑا قدم بھی اٹھائی ہیں نرنائک فیصلہ لیے ہیں اور موڈی جی کے ایتحاسی تیسری کارے کل کے پہلے سو دنوں میں پندر لاکھ کروڑ کا لاغت کے ساتھ بھارت کو آگے لانے کے لئے جو کام کی ہے اسی پہ آپ سمجھ جائیے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کو آگے لے جانے کے لئے موڈی جی کس طاقت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں بیپکس ابھی سے ڈرے ہوئے ہیں اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو وکسید راست بڑھانے سے کوئی روک نہیں سکتے ہیں اب بھارت کا پورانے دین روتے روتے ایک غریب ایک تھاڑڈ ورل کانٹری کے روپ سے دنیا دیکھتے تھے وہ دن چلے گئے ہیں وہ کانگریس کا دین ہے وہ برے دین ہے چلے گئے ہیں لیکن سر یہ کیا آئے گا وان نیشن وان ایلیکشن کی سمحابلہ ہے دیش کا ہیت میں وان نیشن وان ایلیکشن ہو یا وان کانٹری وان کانسٹیٹوشن ہو یا وان کانٹری وان سیمیلر لو ہو کوئی بھی چیز ہو اگر بھارت کے لئے فائدہ ہونے والا ہے تو بپکس کو کیوں رونا آ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے بھارت کے فیصلے بھارت کا بھاگی کا فیصلہ بھارت کا جنتہ کریں گے اور بھارت کے جنتہ نے یہ فیصلہ کر کے موڈی جی کو سوپا ہے کہ موڈی جی دیش کو آگے لے جائیں گے کانگریس تین بار سوک آکرے پار نہیں کر پایا لوگ ریجیکٹ کر چکے پھر بھی ابھی گھوم رہے ہیں جھوٹ بات بول کے گھوم رہے ہیں یہ جو وقف ایمینمنٹ بیل کا خلاف میں کانگریس اور اس کے کچھ ساتھی اور زاکر نائک جیسے لوگ جو اکسا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور یہ گلی گلی میں گھوم کر کے مائک لے کر کے بجا بجا کر کے جو جھوٹ بات فیلا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہم تو غریب مسلمانوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے مہلا ہے مسلمان بچے ہیں مسلمانوں میں جو کمزور ورک ہے ان کے ہیت میں ہم تو کام کرے گا کانگریس تو مسلمانوں کو ووٹ بینک دیکھتا ہے اور مسلمانوں کو جیسے باقی لوگوں کو غریب بنایا مسلمانوں کو بھی کانگریس پارٹی نے ووٹ بینک بنا کر گی غریبی کا اندر میں جھوک کے رکھا ہوا ہے وہاں سے اٹھانا ہے ہم کو موسیقی